نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں نیو رویل کہانیاں اور آج کی کہانی اپنی بی بی سے کون نہیں ڈرتا جو اکبر بیربل کی سنگرے سے لے گئی ہے ایک بار بعد سا اکبر بیربل کے ساتھ سام کو باغ میں ٹیل رہے تھے کچھ راجگاز کی باتیں کرتے کرتے اکبر نے اچانک بیربل سے پوچھا سنائے کہ تم اپنی بی بی سن بہت ڈرتے ہو بیربل کو اکبر سے اس طرح کے سوال پر اندیسہ نہ تھا اس نے سنبھلتے ہوئے کہا جی میں ہی کیا ہماری سلطنت کا ہر آدمی اپنی بی بی سے ڈرتا ہے مہاراز اکبر نے بیربل کی طرف ٹیلڈی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تم اپنی کمزوری چھپانے کے لئے سب لوگوں پر الزام نہیں لگا سکتے بیربل نے کہا بادسا سلامت میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہیں ایک کڑوی سچائی ہے کوئی مو سے بولے یا نہ بولے لیکن ہر انسان اپنی بی بی سے ڈرتا ضرور ہے اکبر نے کہا کیا تم یہ ثابت کر سکتے ہو بیربل نے کہا جھٹ سے ہامی بڑھ دی اپنی عادت کے انصار مہاراز اکبر نے یہ حکم دے ڈالا کہ تم اگر سات دن میں یہ ثابت نہیں کر پائے تو تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا بیربل نے چنوٹی کو سوکار کرتے ہوئے سہر کے سب ہی پرسوں کو ایک جن سبہ بلانے کا عادی زاری کروا دیا ایک نشی تتی کو جب سہر کے سب مرد وہاں پہنچے تو اکبر نے بیربل کو اپنا وعدہ یاد دلایا بیربل نے بھی پورے وصوات کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا بیربل نے ایک ایک کر سب ہی سے پوچھنا شروع کیا کیا میں اپنے بیوی سے ڈرتے ہیں ادھیک تر لوگوں نے قبول کر لیا کہ میں کسی نہ کسی کارنوس اپنی اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں بیربل نے ان سب لوگوں کو ایک ایک انڈا پکڑا کر ایک طرف بیٹھنے کو کہا یہ سب دیکھ اکبر بھی پریشان ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہماری فوج کا ایک سے ایک بہدر یودہ بھی اپنی بیوی کے سامنے بھیگی بلی نظر آ رہا ہے بہت دیر بعد ایک ہٹے کٹے نوجوان کی باری آئی اور اس نے بھی یہی سوال پوچھا گیا یہ نوجوان باقیوں سے الگ تھا اس نے کہا بیوی سے کیسے ڈرنا بیوی تو پیر کی جوتی ہے اس کی کیا حمد حمد کی میرے سامنے کچھ بول جائے اکبر کو تھوڑی تسلیف ہوئی کہ چلو کوئی تو نکلا جس نے اتنی بات کہنے کی حمد کی جب ہر طریقے سے اسے پرک لیا گیا تو بادسہ نے اسے ایک کالا گھوڑائی نام میں دیا گھوڑا لے کر وہ نوجوان خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا تو اس کی پتنی نے حیران ہوتے پوچھا صبح تو پیدل دکھے گھاتے ہوئے گئے تھے اب یہ گھوڑا کس کا اٹھا لائے ہو نوجوان نے سارا قصہ پتنی کو بتایا پتنی نے کہا تمہیں تو ساری عمر اکل نہیں آسکتی اگر اتنا بڑا اناب جیتا ہی تھا تو دربار میں سپید گھوڑا تو لے کر آتے یہ کیا کالے رنگ کا گھوڑا اٹھا لائے ہو نوجوان نے کہا بیگم تم چنتہ مت کرو آج بعد سا سلامت مجھ سے بہت خوش ہے یلو میں ابھی گھوڑا بدل کر لاتا ہوں کچھ دیر بعد ہی میں کالا گھوڑا لے کر واپس دربار پہنچا اور بیربل سے پراتھنا کرنے لگا میری بیوی کو یہ کالا گھوڑا پسند نہیں آیا آپ کرپا مجھے سپید گھوڑا دے دیں بیربل نے کہا یہ گھوڑا ادھر بھان دو اور یہ انڈا لے کر گھر جاؤ بعد سا نے پوچھا کہ آخر ماجرہ کیا ہے بیربل نے کہا کہ یہ نوجوان پہلے تو کہہ رہا تھا کہ اپنے بیبی سے نہیں رتتا لیکن جب بیبی نے کالے گھوڑے کی جگہ سپید گھوڑا لانے کو کہا تو میں اس کو نہ نہیں کر سکا بیربل نے آگے بتایا جہاں پنا اس کی بیبی بہت سندر ہے اس کو یہ کیا کوئی بھی آج میں کسی کام کے لیے نہ نہیں کر سکتا اکبر نے بیربل سے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہم بھی ایسی خوبصورت عورت کو دیکھنا چاہیں گے تم کسی طرح سے اس کا انتظام کرواؤ بیربل نے کہا جہاں پنا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے میں کل ہی اس عورت سے آپ کی ملاقات بیربل کی بات کو بیچ میں کاٹے ہو اکبر بولے لیکن ایک بات دھیان رہے کہ ہماری بیگم صاحبہ کو اس بات کی بھنک میں نہیں لگے بیربل نے مسکراتے کہا جہاں پنا اب آپ اکیلے ہی بچے تھے اب آپ بھی یہاں انڈا پکڑیں بات سا اکبر کے پاس اب جھپنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا میں مان گئے کہ ہر مرد اپنی بی بی سے ڈرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک سے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کہانی کے بارے میں اپنی پرتکریاں دینے کے لیے کومنٹ ورکس میں آگے کومنٹ ضرور کریں دھنیواد